ڈاکٹر واجب تبسن ڈرے کے شعبہ پاکستانی زبانے ادانہ اقبال روپی انیورسٹین آدھر سلیخن اور انہلا پی ایسٹی رمکالہ یا اموردو غزر پرمینی تحزیر کے اسٹار اور رکھترہ تلابہ میند کی انہمزر پاکستانی زبانے مشترک لیسانی اور بھی ویسا پاکستانی زبانوں کے سوٹی شہراف جنہا ڈاکٹر واجب تبسن اور انہلا موزوے بری کنو ویدید کے سوٹی رو پر آج آئے جیس بسم اللہ وکمالرہ ملتزمیلیم انکانس جاؤدین صاحب خیمل سطری سعیبانے صاحب سایبانے سے مکاللہ کے سطح چھے سطحے میں میں پتا ہے کہ دو شائر چوب مچ دس سو گریبان ہوئے دے بلدے بڑے وہ سارے بنا چھوڑانیاں دکھے دے کہ ان کی کچھ ہے وہی کون کو دے بھی ایک خوشی ہے تو زیادہ کی آبنیاں دے ماں پانی گزبان سوائے دنیا میرا ایک شیر بھی بھی پاس پونتا ہے گرلے بھی زیادہ دین سو گرلے بھی پہلے بھی کپی پرانا تعلق ہیں ہری پور پہ چاہاکے ہری پورے دن رکان کیے جسنا کہ ہری پورے دن ان کو دی روایت کے لے کہ میں خیال اس پورے جان جائے خراب رسمے کے مطرح دیکھو سی خانسی جی نیسا پیٹھے دے نے خلق خانسر پیٹھے دے نے ٹھیک ہے پھر اچھا پرانی روایت دیکھو کے حکیم شیر ماملینہ کون نہیں سے آندہ سید اس ہیں مشریہ کون نہیں سے آندہ موطبین اکدلہ کون نہیں سے آندہ سائن گوریاں کون نہیں سے آندہ قطیل شپائیاں کون نہیں سے آندہ آفید اکرپجوم پیتاب ہونا کون نہیں سے آندہ سوفی صاحب دے بڑے پرانے کے ساتھ بہت ہوئے ہیں کہ سے دور دے کسید شپائید دے ہم اثر ہیں انہ دار مشاہر میں جایا ہے لگنا پہا کہ بہت کارٹلو جڑے نوجوان ترکتے ہونا تو مارکت نہیں ہے کسی طرح سوفی رشید صاحب ہم کون نہیں جانتا جیلا بولا دیکھے بولا میری کتنے زبان میری آرکھ میں سارے جنگے آجز میرا بیان اسی طرح پرواز کرویدی صاحب ہاں محضور کرویدی صاحب ہاں فرسو کریشی صاحب بیٹھے دے کالا کھان صاحب پر افتانے نہیں چبھنے جاڑیے جاڑنا ہے او دفن ہو جو سو ہیں انہیں بہت کٹو ایسی طرح نظیر قسیدی صاحب بیٹھے دے ایک لبی فیرس کے بس دو گلہ کرساں زیادہ ٹائم میں جنساں اے چھئے صاحب ہے میں زیادین صاحب ہاں چارے صاحب اے چھار صاحب بیٹھے دوں بڑی ماں ایک گل محسوس کیوں بھی کہ اندارہ انتو بوڑ دے لوگ اٹھتے ہیں ازارے جو چاندے ہیں کہ آخرین انتو تا کم کرو کہ آخرین انتو تا کم کرو کہ زبان یہ ہے مر رہی ہے مر رہی ہے پھر آشد قریشی صاحب کی جانتے ہیں کہ ہاو اتیاری میں یہ کم کرو اپنی زبان تا احساس کسی ہمیں نہیں ہوتا ہے ایک ہزارے میں جو رہے گئے کہ ایک بنیادی حقیقت ہے کہ ہزارہ تے ان کو زبان ایک حقیقت ہے جلی بھی شکت ہو آخرین انتو تا اچھا تو ان کو بولنے آنا جسے ہمارا پھر شورا جدہ ہے یا پھر اسلامباد تا جدہ ہے کہ پھر تو صاحب پھر چلتا ہے کہ زبان کیوں کی آسان زیاؤمین صاحب تا شکر گزارا ہمیں چاہیتا ہے کہ اٹھوں اٹھ کے اتنے آئے ہیں کہ ساڑھے محضبان بڑھ گئے ہیں ہونا تو یہ چاہیتا ہے کہ اسی اتنے محضبانی کر رہا ہے انہا بلاوائیں کہ کسی یا ہو یہ بڑا سوچنے کا ساڑھے ہزارے تھے بڑے نامی کرامی کہ دوئی حقیقتہ پہ بھی ہے کہ ہزارہ چڑھا ہے ہند حقیقتہ پہ اور ہندھ کو حضرت پہ اوالانہ تکھی بڑا کام ہو رہا ہے مصنسائن جو آپ نے نظار بھی ہے کون نہیں سائمتا حیدر سمان حیدر صاحب ہم کون نہیں سائمتا حاصل ساکر صاحب ہم کون نہیں سائمتا اسی طرح جب شرح خالد صاحب بیٹھے تھے ہندھ کو دا ہندو دا پہلے ہندو دا پہلے ہندو دا پہلے ہندو دا پہلے ہندو دا ملتون ترجمہ قرآن دا اکھو آئے پہلے نسی ترجمہ اکھو آئے پہلے ہندو گھر اکھو آئیے اس گھر تسلیم کرتینا چاہیے تھے اچھا آپ نے تو مراتے ہوئے کہ سارے کام دوئی حقیقت ہے کہ کس نے سامنے آتا ہے تو گندارہ ہندو بوڑنے آتا ہے یہ دوئی حقیقت ہے یہ دوئی حقیقت ہے کہ میں اس سے دعا ہوں بلکہ میں بار میں جھولا خدا پسڑا جرالی رنگ جڑا ہے کسی بڑا اچھا کام کر رہے ہو وہ لوگوں پروموٹ کرنے سے بہت اچھا کام کر رہے ہو پروموٹ کرنے سے بہت اچھا کام کر رہے ہو وہ کسی شاپ رہے ہو بہت اچھا تقلیقی آتا چھاپنا بڑی اچھی کالے تقلیق کا لے پاس لی آنے چاہیے باقی چیزیں لے پاس لی آنے چاہیے ایک طرح ہمیں محصوص ہویا کہ میری گلہ تو نراب نہ ہو سائن گناہ اپنی نظاری کی زمین ہے چاپ گیاتے کے والے پڑے ہمیں محصوص ہو رہے کہ ایکات کریں مضمون یا بیوروں نہ ہوتی بھی انہوں سے زیادہ اچھا ہوں گا پہ سو پہلے کہ پرزانہ ان کو محصوص چکا نہیں شروع کر سکتے میں تو نظاری کا خیم نہیں کرنا تے نئے مضمون دے شورسان اچھے سب میں نے کمپوز کروا کہ ان کو دکھتے رہے تے بات چھوٹن سیدھے تو سامنگی ریاں کرنا جب یہاں پونسا میں آپ کے شکریہ دا کرنا کہ انہاں نعمان کے آگے جڑا ہے کہ انہاں ازارے تھی عوالے میں کوڑا ہے ان کو نہیں عوالے میں وہاں احساس کی جاہا کے کمباری والے زبان کا جب تا کہتے رہے ہیں تے زبان کا احساس نہیں رہے لیکن آپ دا صادر جسو میں باتھانے پھر مکلے ہیں پھر پتہ چبتا ہے کہ آپ نے واہ پہتے کیا ہے کیوں کی وہاں مختار علی مقرید صاحب بھی کہا جاہاں دیئے میں سیدھا آخر میں مجھو پینا ہو آدھانے مقرید صاحب نے ایک جائی مانتیا ہے کہ گانے پر کوشید آپ کا صبح کا حقنس ہو اسی جزیرے پر رہنے اسی کے در جلسہ آخر آدھانا مراد ہی انہا احساس ہے کیونکہ جس میں کسی بار نکلتے ہو تو پھر موزاں پتے چلتا ہے کہ زبان نل کے ہو رہے ہیں یا جو بڑے لسانی گروہ انہیں جو ہڑی زبان نل کے کر رہے ہیں کیونکہ انہا پشول دے اندر ایک بڑے لسانی گروہ دے دانیلا رواست ہے اور میں آنا ہے کہ انہا نے کلوں نل پوری پائی دیئے بڑا مشکل ہوتا ہے کسی دوسرے لسانی گروہ نہ سکلاو دیکھنا پھر اپنا ہاتھ کرنا اسے ہن کے بڑے کسی دا احساس نہیں کیونکہ اسی کے سارے ہند کو بھوڑ لیا کہ جس میں ہاتھ چیز ہون زیادہ ہو جلے تو اسی قدر بھی نہیں ہے بارہا اللہ کو سانی کو فکرہ جیز جعفت سو مارک ہے میں سانا شکریہ جعفت سب سے مضمون کو سانی جو سی جارٹھوڑے میں ملی ہے جنا بڑا بڑا سکتا ہے